بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شکریہ یقیناً یہ ایک ایسا ٹوپک ہے جس پہ نہ صرف ہمیں بات کرنا ضروری ہے بلکہ تمام لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ نیت کیا ہے آپ نیت کا مفہوم اور اس طرح آگئی نیت بنیادی طور پر ارادت و قلب دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی کام کو کس ارادے سے کرنا چاہتے ہیں وہ جو ارادہ ہے وہی نیت کہلاتا ہے اور کوئی بھی کام آپ کا جب آپ اس کو لے کر چلتے ہیں تو اس کے پیچھے جو سب سے عام چیز ہوتی ہے وہ ارادہ اور نیت ہوتی ہے وہی چیز مہمیز کا کام کرتی ہے منزل آشنا کرتی ہے اگر نیت آپ کی نہیں ہے کسی کام کو کرنے کی تو وہ آپ پاہ تکمیل تک بھی نہیں پہنچتا اور اگر آپ کی پختہ نیت ہو اچھی نیت ہو تو آپ اس کام کو انجام تکلی کر جاتے ہیں نیت بڑا اہم رول ادا کرتی ہے انسانی زندگی کے اندر چاہے اس کے دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو اگر اس میں اس کے جو ٹارگٹ ہے جو اس کے نیت ہے جو اس کے گول ہے وہ اگر اس کے مناسب ہے انسانوں کے فائدے کے لیے یا اپنی ذات کے اپنی فیملی کے فائدے کے لیے تو وہ دنیاوی کام کو بھی بڑی تیزی سے کرتا ہے لیکن اگر اسی نیت کے اندر اس کے جو ہے وہ کہیں گرابٹ ہو کہیں کو کمزوری ہو یا اس نیت میں پختہ نہ ہو تب بھی وہ اس کام کو آگے لے کر نہیں جا پاتا اس لیے نیت بنیادی طور پر انسان کے دل کے اندر پائے جانے والے اس ارادے کو کہتے ہیں جو کسی بھی کام کے آغاز کا سبب بنتے ہیں یا اس کے انجام کا سبب بنتے ہیں منابان صاحب ایک عدیس جو بہت مشہور عدیس ہے جتنے بھی عدیس یہ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلی حدیث ہے کہ عمال کا دام دام نیت میں انسان کا وہ ہی ملتا ہے اس کی وہ کوشش کرتا ہے اس کے بارے جو تصریر بیان فرما دے ہیں نیت کی کیا اہمیت ہے قرآن حدیث کی دوششی میں یقیناً نیت جو آپ اس کی اہمیت کو دیکھنا چاہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جو حدیثِ طیبہ میں آئے صحیح بخاری سمیت جمعہ موتسین نے قصرت کے ساتھ اسی حدیثِ طیبہ کو اپنے کتابوں کے آغاز میں اس کو ذکر کیا ہے کہ نیت اِنَّمَا لَا مَعْلُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ عِمْرِ مُحَانَوَا کہ ہر انسان کے ام آمال کا دار و مدار ان کے نیتوں پر ہے اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی جس کا اس نے ارادہ کیا اسی کے بنیاد پر اسے عجر اطا کیا جائے گا کیونکہ ہمارا جس رب سے تعلق ہے وہ رب العالمین علیم بِ ذاتِ صدور ہے وہ دلوں کے اندر پیدا ہونے والی خواہشات سے بھی آگا ہے وہ جو دل میں ارادہ اور نیت لے کر ہم کسی کام کو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم ساتھ چلنے والا بے خبر ہو سکتا ہے لیکن پروردگارِ عالم تو اسے بے خبر نہیں ہے اب جب وہ بے خبر نہیں ہے تو وہ پھر ہمارے ارادوں اور نیتوں کی بنیاد پر ہمیں عجر اطا فرماتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنی نیت خالص ہوگی اتنا ہی عمل بھی خالص اللہ کی نظر میں متصبر ہوگا ایک روایت میں ہے نبی کریم صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیت المومن خیر من عامل ہی کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی زیادہ بہتر ہے خیر بہت زیادہ بہتر ہے یعنی مبالغہ کا یہ سیدھا ہے جس کا مند ہے زیادہ بہتر ہے ایک طرف ہے اس کا عمل اور ایک طرف ہے اس کا ارادہ اور نیت ارادے اور نیت کو پروردگار عالم کے فرما رہے ہیں اس کے عمل سے بھی زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ جو نیتیں ہیں ان کی پاکیزگی سے ساتھ والا تو باغبر نہیں ہے پروردگار عالم مانگا ہے اس لیے رب العالمین ہم سے ان نیتوں کا تقاضہ کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہوں جون جون نیت خالص خدا کے لیے ہوتی ہے جیسے یہ قرآن حقین کیاہتا ہے قلنہ صلاتی ونوسو کی ومہ یا ومہ ماتی للہ رب العالمین اے ابھی فرما دیجئے بے شک میری گربانی میری نماز میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین وہ سب اللہ کے لیے ہیں یہ جو اللہ کے لیے ہونے کا تصور ہے جتنا خالص ہو جاتا ہے فق رسول اللہ الدین اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لو یہ جو اخلاص ہے اخلاص عمل ہو یا اخلاص نیت ہو جب جب جتنی خالص اللہ کے لیے ہو جاتی ہے تو تو اس کے اوپر عجر بھی اتنا ہی زیادہ ملنا شروع ہو جاتا ہے گویا مومن کے لیے اس کی نیت بہت بڑی یعنی وہ میٹر کرتی ہے اس کی زندگی کے اندر معاملات میں اور اس کی مذہبی معاملات کے اندر بھی نیت جتنی اللہ کی رضا کے لیے اور خالص اللہ کے لیے ہوگی اتنا ہی عجر بھی اس کے زیادہ عطا کیا جاتا ہے اللہ صاحب نے یہ بھی مجھے آپ نے اگر میں مجھے میرے ذہن میں آگیا یہ بات کہ ایک شخص یہ نیت کرتا ہے کہ میں اس نے جتنی بھی کمائی کی لیا اس کے علاق کمائی نہیں ہے اس کے پاس لیکن وہ کام نیک کر رہا ہے کیا وہ کبول ہوگا ہے کبول ہوگا ہے کبول ہوگا ہے نہیں ہوگا ایک شاہد نے کہا تھا کہ وہ اگر نیت بری اچھے عمل بیکار جاتے ہیں جاگتا ہے چور بھی مثل نگے مہارات بھر جاگنے میں چور اور چوکی دار دونوں ایک دیسے ہیں لیکن عجر کیا چور کو بھی ملے گا نہیں اس کی نیت مسلمانوں کو یا انسانوں کو نقصان پہنچانے کی اس لیے وہ محروم رہے گا جبکہ چوکی دار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو آنکھوں پہ اللہ رش کرتا ہے اور انہیں دھیروں عجر عطا کرتا ہے ایک وہ آنکھ جو خدا کی یاد میں جاگ رہی ہو اور ایک وہ جو مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جاگتی ہے اللہ تعالیٰ ان آنکھوں پہ بھی رش کرتا ہے اور ان پہ بے پناہ عجر عطا فرماتا ہے ایک تو یہ کہ اگر اس کی نیت بری ہے تو بھی اس کے عمل رہے گا ہے ایک ہے اس کے سورس سورس آف انکم برا ہے غلط ہے اور اس میں اس نے کرپشن کی ہوئی ہے رشوتستانی کی ہوئی ہے زخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے چونکہ اس کی بنیاد ہی حرام ہے اب ایک اچھی نیت اسے بچا نہیں سکے گا اس لیے کہا جاتا ہے کہ توبہ کا مفہوم بھی یہ ہے جس کا حق ہم نے چھینا ہے اس کو واپس لوٹانے کے بعد پھر پروردگار آدم کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے جیسے میں نے ایک بار آپی کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اگر انسان نے چوری کی مرگی بغیر میں دبائی ہوئی ہو اور توبہ توبہ کی قوادی لگائی ہوئی ہو تو ایسے توبہ نہیں ہوگی اس مرگی کو واپس کرنا ہوگا گویا جس عمل کی بنیاد غلط ہے وہ عمل کبھی صالح اور نیک نہیں ہو سکتا جس بندے نے اپنے غلط کمائی کے ساتھ کسی بھی جیسے ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو شراب کے بزنس سے واپستہ ہیں جو حرام کے بزنس سے جڑے ہوئے ہیں اور پھر وہ بڑی بڑی محفلینات بھی کرتے ہیں بہت سارے پیروں کے پاس جا کر نظر و نیاز بھی پیش کر رہا تھے ہیں دل میں مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے جناب پڑا کام کر لی ہے ہم نے تو جناب محفلینات کی اور ہم نے اتنے ٹکٹ عمرے کے دے دی ہیں ہم نے تو نادخانوں کے اوپر لاپوں خرچ کر دی ہے آنے والوں کو ننگر کھلا دی اب پورے سال کے لیے ہمارے تمام معاملات میں ہمیں چھٹی مل گئے تو ایسا نہیں ہے ہم آقا کو بھی شرم دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو لیکن حقیقت یہ ہے نہ ہم خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور نہ ہم نبی پاک کو دھوکہ دے سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم نے ایک برے عمل کے ذریعے اچھائی کا راستہ اپنا آنے کی کوشش کی ہے جب تک ہم اس برائی کو چھوڑیں گے نہیں کیونکہ اسلام کہتا ہے جو ہی آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں کہ پچھلے گناہ ماف ہو جاتے ہیں لیکن آگے سرات مستقین تمہیں بتا دی گئے اگر اس کا انتخاب کر لیتے ہو تو بھلائی آپ کا مقدر ہے لیکن آپ راہ شیطان پر چلتے ہوئے آپ کہیں کہ اللہ بھی راضی اور شیطان بھی تو ایسا نہیں ہوگا راہمان اور شیطان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا تو نیت اگر آپ کی اچھی بھی ہو لیکن اگر سورس آف انکم آپ کا غلط ہے تو آپ کو اس کے اوپر اللہ کی بارگاہ سے کوئی عجر نہیں ملے گا بلکہ وہ عمل بھی آپ کے گلے کا توق بن جائے گا ہشر میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی اٹھانے گا علامہ صاحب یہاں پر ایک اور بات آتی ہے اگر ایک بندہ مسئل میں چندہ دیتا ہے جو چندہ دینے والا ہے وہ اگر کوئی بھی امونٹ دیتا ہے جو وہاں بچے پڑھے یا امام صاحب کی دھنوہ جانی ہے کیا وہ بھی بنے گار گناہ میں شامل ہوتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اگر جانتے ہیں اگر وہ آگاہ ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ حرام کا لکمہ ہے تو انہیں اسے پریز کرنا چاہیے کیونکہ آگاہ ہونے کے بعد اگر وہ امام وہ کاری وہ حافظ وہ خطیب جو بھی اسے واپستہ ہے چاہے وہ مسجد ہے یا مدرستہ ہے یا خان کا ہے وہ حلال نہیں ہے ان کے لئے چونکہ ایک حرام کا لکمہ کس طرح دوسروں کو حلال ہو سکتا ہے مطلب صاحب اگر ایک مندر مسجد میں پیسے لگائیں مسجد بنا لیا وہاں میں جتنے بھی لوگ ہیں نماز پڑھ لیں کیا ان کی نمازوں کی اصلاح لکم کو پتا ہے کہ جانتے ہیں کیسے ہیں یہ سورس اچھا نہیں ہے ان کی نمازوں میں یا جتنے بھی عبادت ہو رہی ہے اگر انہوں نے تلقین کا عمل کر لیا ہے اپنی طرف سے پوری جد و جود اور کوشش کرنے کے بعد بھی ان کے لئے کوئی اور جائے نماز نہیں ہے پھر تو بونے علی الارد و مسجدہ ساری زمین میرے لئے مسجد بنا دی گئی ہے ایسے شخص کی حوصلہ شکنی کرنے کے لئے چاہیے کہ وہ شخص وہ لوگ مل کر حلال رزق پر ایک نئی مسجد تعمیر کریں تاکہ اس شخص کی حوصلہ شکنی ہو جس نے حرام کے ذریعے کما کر ایک اچھے راستے کا انتخاب کیا ہے کیونکہ وہ ہاں اگر وہ توبہ کے ذریعے لوگوں کا حق ان کو لوٹانے کے بعد لوٹتا ہے تو یقینا ہمیں اسے ویلکم کرنا چاہیے پھر اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہیے شرط یہ ہے کہ وہ خالص نیت کے ساتھ لوگوں کے جتنے بے حقوق غصب کی ہیں انہیں واپس لوٹائے اور پھر نیت کریں پروردگار عالم کے بالگاہ میں لوٹنے کی پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنی دونوں پائیں پھیلائیں کیونکہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ سے نفرت کریں گناہگار سے نفرت تلقین کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارا اسلام گناہگاروں کو رائے ہدایت کی طرف بلانے کا حکم دیتا ہے دانائی کے ساتھ اور خوبصورت لباللہجے کے ساتھ آپ نے انہیں اچھے راستے کی طرف بلانا ہے ان کی حوصلہ شک نہیں کر کے نہیں ان کا دل توڑ کے نہیں بلکہ کوئی ایسا انداز اور ایسا لب و لہجہ اپنایا جائے کہ ان کو یہ بھی لگے کہ میرا یہ عمل نہ پسندیدہ تھا کہ میں نے لوگوں کا حق چھینہ اور میں نے اللہ کا گھر بنایا اس لیے لوگ اب اس گھر میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں اب اس کا حل یہی ہے کہ میں اس رقم کو واپس لوٹاؤں اور خالص علال کا رزق اللہ کے گھر کے اوپر خرچ کریں علامہ صاحب وہ عدیث آپ میان فرماتے ہیں کہ ایک دو صاحبی کی جو نیت تھی کہ ایک نے بھی وہاں پر لگایا تھا وہ تفصیل سے لانا ہاں یہ نبی کریم صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا فرمان ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک بڑا چھا عمل کیا اور میں نے یہاں پر ایک کلہ ٹھونکا تھا اور اس کے اوپر میری نیت یہ تھی کہ لوگ آئیں گے جب شام مغرب میں یا عشاء میں اندھیرے میں تو وہ اپنی سواریاں باندھ لیں گے فلان صحابی نے اس کو اکھیڑ گیا نبی کریم صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمیا کہ اس صحابی کو بلائے جائے مقدمہ دونوں کا برابر جب تک نہ سنا جائے تو فیصلہ کرنے والا مناس سے فیصلہ نہیں کر پاتا یہ سنت رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور نے جب انہیں بلائے پوچھا بھی یہ آپ نے کیا کیا آپ نے کہ اللہ کیوں اکھیڑا یہاں سے واضح کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ کوئی تاریخی میں یہاں سے آئے گا بوڑا ہے یا نوجوان ہے اگر وہ یہاں پر اس سے ٹکرا جائے گا اس قلعے سے تو یہ گر سکتا تھا اس لئے مجھے یہ مناسب لگا کہ میں اس کو اکھیڑ دوں نبی کریم اس کو رائے اور پہلے سے حابی سے فرمایا کہ آپ کے نیت اچھی تھی اس لئے آپ کو بھی اللہ نے عجر اطا کیا اور جو کھیڑنے والا ہے اسے کہا کہ آپ کی نیت بھی اچھی تھی اس لئے اللہ نے آپ کو بھی عجر اطا کیا اب نیت کا حقیقی مفہوم میں ایک تو اس روایت سے ملتا ہے ایک صحابی نے گھر بنایا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آئیں آپ میرے گھر میں صحابہ کی یہ خوشی بھی حضور سے جڑی تھی اور غم بھی حضور کو دیکھ کر حلقی ہوتی تھی نبی کریم تشیف لے گی ان کے گھر میں ایک جگہ تھی جہاں پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں دو گانہ آدھا فرماتے ہیں حضور نے وہاں پہ نماز بھی دور نفل آدھا کی خیر و برکت کی دعا بھی کی پھر وہاں ایک روشن دان بنا ہوا تھا حضور نے فرمایا کہ یہ سوراہ کس لئے رکھا ہے انہیں کہا یا رسول اللہ میں نے روشنی کے لئے رکھا ہے اور ہوا کے لئے نبی کریم مسکرائے اور فرمایا کہ اے میرے صحابی اگر اس میں تم یہ نیت کر لیتے ساتھ جب تک یہ روشن دان رہتا یہ سوراہ رہتا تمہیں اللہ کی بارگاہ سے اس پر عجر ملتا ہے سباہ اللہ یہ ایک فقط نیت ہے سوراہ بدا ہے لیکن اس میں نیت یہ کر لیے کہ آزان کی آواز آئے گی تو روشنی ہوا مسلسل آ رہی ہے جو اس کا استعمال بچارہ ہے وہ ہو رہا ہے لیکن چونکہ ایک نیت پاکیزہ ہو گئی ہے تو اس لئے اس کو عجر بھی ملتا چلا جائے گا تو نیت کا بڑا ہی دار و مدار ہے جیسے کہ ایک بار جب عجرت مدینہ ہوئی اس کا قرآن حقیم نے بڑا والمہاجرون الابالون السابقون الابالون ان کے لیے بڑی اچھی یعنی قرآنی اسطلاحات ہیں ان مہاجرین پر ادھا کی آیات رش کرتی ہیں پہ یہ الہی رش کرتی ہے لیکن جب وہ عجرت کر کے ہا رہے تھے تو نبی کریم صاحب اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے عجرت کی اس نے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی آیا اور جس نے عورت کے لیے عجرت کی اس نے وہی عجرت کی جس کے لیے اس نے نیت کی کیونکہ ان میں ایک صحابی ایسے تھے جنہوں نے مدینہ کے لیے عجرت اس لیے کی تھی کہ وہاں پر ایک خاتون رہتی ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ میں ان سے نکاح کروں تو ان کو مہاجر الہ فلان کہہ کر ہی بکارا جاتا تھا اور ان کو کسی نے بھی ان مہاجرین میں شامل نہیں کیا جو عجرت مدینہ کا عجر لینے والے تھے تو گویا آپ حضور کے لشکر کے اندر بھی شامل ہو حضور کے حکم سے عجرت کر رہے ہوں لیکن اگر آپ کی اپنی ذاتی نیت یہ نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کیلئے جا رہا ہوں اسلام کی سربرندی کیلئے جا رہا ہوں تو آپ کو اس کے اوپر عجر نہیں ملتا ہے اس لیے چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو نیت جتنی خالص ہوتی ہے اگر وہ چھوٹے کام میں نیت خالص ہو تو عجر بڑھا دیا جاتا ہے اور اگر بڑے کام میں نیت خالص نہ ہو تو وہ انسان کو محروم کر رہے سبحانہ اللہ بہت زمانہ درس فرمایا آپ نے اللہ صاحب یہ ایک شخص ہے وہ اچھے عمل کرتا ہے لیکن اس کے نیت اچھی نہیں ہے کیا اس کے عمل سب ضائع ہو جائیں گے یقیناً اگر وہ شخص برا ہے اور خود اچھا ہے لیکن نیت نیت اس کے عمل وہ اچھے کرتا ہے لیکن اس کے نیت اچھی نہیں ہے ہاں وہ ایسا شخص جس کے عامال اچھے ہوں لیکن نیت اچھی نہ ہو حشر کے میدان میں جب وہ آئے گا حضور کی حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حشر کے میدان میں سب سے پہلے ایک شہید کو جانم میں ڈالا جائے گا وہ عرض کرے گا مالک میں نے تو تیرے لیے جان قربان کی تھی اللہ پاک فرمایے گا نہیں تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں سو وہ دنیا میں تمہاری نیت کے مطابق تمہیں عجر عطا کر دیا گیا اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی عجر نہیں کی کام بہت بڑا کیا اس نے نیکی بہت بڑی کی عمل بہت بڑا کیا لیکن اس کے پیچھے نیت بری تھی ایک شخص لائے جائے گا جو بہت بڑا سخی ہوگا وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنی دولت تیرے راستے میں تیرے بندوں پر خرچ کی ہے اللہ پاک فرمایے گا نہیں لیکن یاد رکھ تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تمہیں سخی کہیں تو وہ دنیا میں تمہاری نیت کے مطابق تمہیں عجر دے دیا گیا اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی عجر نہیں ایک عالم کو لائے جائے گا وہ کہے گا کہ اللہ پاک سے عرض کرے گا مالک میں نے تیرے دین کو سیکھا تیرے راستے پر چلا میں نے تیرے دین کو اتنا فروغ دیا قرآن و حدیث یہ ہی اچھے کام کی اللہ پاک فرمایے گا جو تو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن یاد کر کہ تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تمہیں اللامہ کہیں فہامہ کہیں وہ دنیا میں تمہاری نیت کے مطابق تمہیں عجر دے دیا گیا اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی عجر نہیں اس لیے فرمایے اوندے موں گسیڑتے ہوئے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کے آمار دیکھیں تو دنیا رشت کرے ان کے آمار پر ایک اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا ہے ایک خدا کی مخلوق پر کرو اور وہ خرچ کرنے والا ہے اتنے بڑے عامال کے پیچھے نیت اللہ کی رضا و خالص نہیں تھی اس لیے وہ عامال اس نے بچا نہیں پائیں گے بلکہ وہی عامال اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائیں اس لیے نیت کا بڑا ہی داروں مدار ہے عامال تب ہی اللہ کی ہاں مقبول ہوتے ہیں جب انسان کے نیت خالص اللہ کی رضا کی ہو اب اسی کے بردے سے ایک اور سوال ہے کہ ایک مومن ہے اس کی نیت اچھی ہے لیکن اس کے عامل نہیں وہ کوئی اس کر نہیں سکتا ہے کیا اس کو اس کو اجل ملے گا فرض کریں اس طرح کہ میں ایک شخص سے وہ رات کو سوٹا ہے نیت رگے کہ میں نے تحجید کے لیوٹنا ہے لیکن وہ اختر نہیں ہے کیا اس کو اس کے سواب ملے گا لیکن احادیث تیبہ میں ہے کہ مومن کو فقط ایک اجر اس کی نیت اور ارادے کے سبب مل جاتا ہے اچھا اور یا برا اگر برا ہے تو اس کے گلے گتاو کہا لیکن برے کے بارے میں کہا جب تک اس پر عمل نہیں کر لے گا تب تک اس کو گناہ نہیں ہوگا ارادہ تو اس نے کیا میں نے برائی کرنی ہوں لیکن اس نے کی نہیں اس لئے اس کے ذمہ گناہ نہیں لیکن نیت پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دیکھئے کس قدر رب العالمین اتا کرنے والا ہے فرمایا صرف اس نے نیت کی کہ میں یہ اچھا کام کروں گا کر نہیں پایا فرمایا اس پر ایک اجر اسی لمحے سے لکھ دیا گیا جب اس نے نیت نیک نیت اور اچھی نیت کا ارادہ کیا جبکہ برے کام کے اوپر اس کو گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ اس پر عمل نہ کر لیں اس لئے پروردگارِ عالم جس طرح ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے ہمیں تو چاہیے کہ ہر لمحے اچھی نیتوں کے ساتھ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے لیں تو ایک جو فرمایا تو ہی چاہتا کہ مطلب ان بچوں کو بہت اچھی برگرش وہ اچھا کرت سکونے کیونکہ اس کے پاس اتنے اخلاع زیادنی کہ اس کو اس نیت کا سوال میں لے گا یقیناً حشر میں جب وہ آئے گا تو وہ اسی سخت میں کھڑا ہوگا کہ جہاں پروردگارِ عالم نے اون لوگوں کو کھڑا ہوگا جن کو کیا ہوگا کہ جنہوں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہوگی کہ کسے موقع نہیں مل سکتا جب ایک انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی مخلوق کے پر اللہ کے بندوں اہل و ایال کے پر خرچ کروں یا ان کی صحیح تربیت کروں لیکن کبھی تجارت کے گھر سے یا دیگر معاملات میں انہیں کی رہ جاتا ہے اور وہ نہیں کر پاتا لیکن اگر اس کی نیت خالص تھی تو حشر میں اسے ضرور جرعت آتی ہے پروڈرام میں آخر میں یہ بتاتا ہے علامہ صاحب کے ایک شخص چنازے پر جاتا ہے یا کسی بھی ایک ہی نماز میں جاتا ہے اس کو نیت نہیں آتی ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نیت نہیں آتی ہے آپ کس طرح بڑھیں یہ بھی آوازیں کرنے کے نیتی جو وہ چند کے آیا ہے وہ اس کی نیت ہے یقیناً آپ نے گفتگو کے آواز کو اختتام کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور پڑا اچھا سوال ہے کہ لوگ اب عقباللہ گھر سے نکلے ہیں نماز کے لئے چاہوہ جنازے کے عید کی تو احناف کے نزدیک جب وہ جائے گا تو وہاں جا کر آپ کھڑے ہو رہی نہیں کہہے گا بلکہ جب وہ گھر سے چلا تھا تو اس لمحے جو اس کے دل کے اندر ارادہ تھا وہی اس کی نیت ہے زبان پہ کچھ اور ہو دل میں کچھ اور ہو وہ اللہ پاک کو سخت نا پسند ہے اس لئے جب وہ آیا گھر سے چونکہ وہ نماز کی چاہے وہ جنازہ ہے عید ہے یا پانچ پک کی کوئی نماز ہے جب اس نے نیت کر کے چل پڑا اب جب وہ آ کر کھڑا ہوا ہے تو رکوع میں جانے لگے ہیں سارے نمازی تو کھڑے ہو کر نیت میں نہیں لگ جائے گا بلکہ اس کو پہلی رکھت کا ثواب لینے کے لئے فوراں اللہ پر شاہ کر آت پاندھ کر رکوع میں شامل ہو جانا چاہیے اسی کے مطابق اس کی نماز بھی ہو جائے گی اور اس کو اس نیت کے ہی اوپر عجر اطاق کیا جائے گا اور جو گھر سے وہ نیت کر کے چلا تھا اس کے مطابق اس کی عبادت ادا ہو جائے گا اللہ عزتہ بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین اقرابیت آج کے پرگرام آپ کا ناظرین اقرابیت آج کے پرگرام